بارک کے زین ازام کشمیر میں دو ماہ سے ترہ ترہ کی پابندیاں آئید ہیں لیکن ان میں خاص پابندی یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ معطل ہے موبائل فون کالنگ پر بھی پابندی ہے جس سے سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا یہاں کے جرنلسٹ کو کرنا پڑا ہے کشمیر پریس کلپ کے اس احاتے میں آج کشمیر کے سب ہی درجنوں جرنلسٹ نے جن میں خواتین بھی ہیں انہوں نے آج پروٹسٹ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ پابندی ہٹائی جائے بات کرتے ہیں فرزانہ سالب سے جو کی ایک میکزین کی ایڈیٹر ہیں فرزانہ کیوں یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے جی دیکھیں پچھلے دو مہینوں سے ہم لوگ کافی مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ ہمارے میڈیا سینٹر رکھا گیا ہے لیکن وہاں پہ کافی آپ کو پتایا کتنی بیڑ ہوتی اور گھنٹوں وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور مطلب میں یہ بینگین ایڈیٹر میں اپنے ریپورٹرز تک پہنچنے ہی پاتی ہوں میری ریچ نے اس تک ہمارے پاس خبریں دو دن کے بعد پہنچاتی ہے ڈسٹرک سے ہمیں خبریں لینے ہوتی ہے کافی مشکلات کا سامنا ہم لوگ پچھلے دو مہینے سے کر رہے ہیں مطالبہ کیا ہے مطالبہ ہمارا یہی ہے جو جیسے ہم دیکھیں یہ پریس کلب ہے یہاں کی بھی فیسلٹی جہاں پہ جو انٹرنٹ براد بینڈ ہے اس کو بھی ریسٹور کیا جائے جو ہمارے اپنے نیجی ہماری جو آفسز ہے اپنے وہاں پہ براد بینڈ ریسٹور کیا جائے ہماری جو موبائل ہے ان کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ہم آسانی سے کام کر سکیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں فرضانہ ہاتھ میں جو پلاکارڈ رکھا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ میڈیا فیسلٹیشن سینٹر جو ہے وہ ایک سب جیل ہے کیونکہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کمپیوٹر سے ہیں وہاں پہ جو ایمیل ایکسس ہے اس پر حکومت کی نگاہ رہتی ہے اس لیے یہاں ان صحافیوں کا مطالبہ یہی ہے کہ اگر فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے کے آزادی پر کوئی پابندی نہیں ہے تو انٹرنیٹ اور موبائل فون کالنگ پر یہ پابندی اس کا کوئی جواز نہیں راشد مقبول نہ صرف ایک صحافی ہیں بلکہ صحافتی شعبے سے جڑے جو تحقیقی کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی سرگرمی کے ساتھ وابستہ ہیں راشد بہت سارے اخبارات یہاں سے شائع ہوتے ہیں حکومت کا موقف ہے کہ اخبارات شائع ہو رہے ہیں ان میں خبریں آتی ہیں یہاں کے ریپورٹرز فائل کرتے ہیں پھر کیسی پابندی دیکھیں ہم نے یہاں دوہزار آٹھ اور نو اور دس اور سولہ جیسے عوامی احتجاج دیکھے جن میں سینکٹو لوگ مارے بھی گئے اور صحافیوں کے خلاف بھی تشدد کا استعمال ہوا بلکہ ہماری راہیں مزدود کر دی گئیں ہمارے آنے جانے پہ پابندیاں اور قدگنیں لگا دی گئیں آج وہ نہیں ہوا ہے جب سے یہ ابرگیشن ہوا ہے اور جب سے یہ پانچ آگستے لے کر لیکن ایک نرالہ انداز رسٹرکشنز کا نکالا گیا ہے کہ ہماری جو بیسک فیسیلٹیز ہیں جو بہت ازہد ضروری ہے صحافت کے پیشے سے وابستہ افراد کے لیے ان پہ پابندی آئید کر دی گئی ہے اور ایک لیمٹیڈ فیسیلٹی کھول دی گئی ہے جو ساتھ آٹھ سسٹمز پہ مشتمل ہے اور دوسرا ہم آج کمیونکیشن ریولوشن کے زمانے میں جی رہے ہیں ہماری جو بیسک ایمپورٹنٹ اصول جو جورنلزم کے ہے فنڈمنٹل جس میں ویریفیکیشن اور ایٹریبیوشن ہے اس میں بنیادی کام آپ موبائل سے اور انٹرنیٹ سہولیات سے لے رہے ہیں جب وہ مفقود کر دی گئی ہے یا انہیں مزدود کر دیا گیا ہے تو اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا ہے آپ جو ایک مطلب اپنی جو صحافت ہے وہ آپ پیشہ برانا طریقے سے اور افیکٹیوی نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے آج دو مہینے کے بعد یہ فریسٹریشن لیول ادھر پہنچ گیا کہ ہم کم سے کم بات کریں پھر نوٹس ہوتی ہے یا نہیں وہ ہماری امید ہے کہ ہوگی